اسلام علیکم ناظرین تو سویل دے رنگ اور میں ہاں آئیشہ کیا حال ہیں تو آڈے ٹھیک ٹاک ہو مذہبے چھو اور خوبصور دیندہ آغاز تھی چکے بلکل بلکل اور آغاز تھی سی میری پیارے پیارے بہنی دے نال پیارے پیارے دوستہ دے نال سہیلین دے نال اور سارے آنٹیاں جیڈے نکولے دے بیٹھیں تھے سب کو میرے اکسا گوڈ مارننگ جی آئے کوئر خوش شام دے اچھا میں سوڑے پڑھ دی پہنی ہم یقینا ہر جڑے اکھی ہیں میں انہوں سے لوگوں نے اکھی میں نوٹ کرنے ہیں بڑے خوبصورت ہونے تھے اور بقائدہ میرا بھی ایکسپیڈنس تھیں تھے اور میں کبھی بڑے لوگ مل دیں تھے انہوں نے مطلب ٹھیک ہے بعض لوگ میں آدھیا ہر شکل بڑا سونی ہیں معمولی شکل نہیں ہونے مطلب ہیں نارمل شکل دیں ساملے سالونے بھی ہیں لیکن انہوں نے جیڑے اکھی ہونے بڑے ہی خوبصورت ہونے چمکدار اور روشن اور خوبصورت اکھی اچھا چکی میں بہن سے لوگ انتے اکھی میں آدھیا ہن بلیندے بھی ہیں تھے یعنی کہ خوش نام بلیندے پہ ہونے تھے اور انہوں نے اکھی ہیں اور ہر گال آہ آکھ دے لے ہیں ہے اور انہوں نے اکھی خوبصورتی خیال آئے کہ واقعی اکھی سونے ہونے بہت ہی ضروری ہیں اور کچھ چیزیں اپنے ہاتھ بیچ بھی ہونے تھے یعنی کیسے انہوں نے کچھ مگدار بڑھا سکتے ہیں اور روشن بڑھا سکتے ہیں اور انہوں نے واسطے سکو تھوڑا توجہ نہیں ہونے دی بہت ہی ضروری تھے پئی اچھا اچھا دے دی ہیں بہت سارے لوگوں نے اکھی نتلے سیاہ ہلکے پہ چکے ہونے تھے اور اکھی دی خوبصورتی متاثر تھے مارت ہوئے یا عورت ہوئے لہاں دے چاہتے سا اکثر دے دیں کہ گہرے ہلکے پہ ہونے تھے اور اچھے نہیں لگ دے پہ ہونے اور خواتین تا میک اپ لکاوان دے کوشش بھی کریں دے پہ ہونے لیکن بعض ایک ٹائم میں سا دے دیں کہ میک اپ ہے وہ بھی انہا ہلکیاں کچھ چھپا نہیں سکتا ہوندہ اور انہیں واسطے انہی وجوہات ایسا روٹین سونان کو مل دیا ہوئے ہوندی ہے کہ بھئی سارے نیندر پوری نہیں تھی اندھی پہی شاید نیندر دی کمی ہے ہی وجہ نال سارے جنہاں ہلکے پہنے پہنے یہ تھکاوت تھے لیکن اندھی علاوہ بھی بہت سارے وجوہات ہونے جوڑے ہلکے سیاہ ہلکے ہونے اندھی بھی بہت سارے وجوہات ان پہ صرف اینی کے تھکاوت تھے یا تو آرام نہیں ملدا پیا ریسٹ نہیں ملدا پیا ہی وجہ نال اکثر ایسا تناؤدہ شکار تھی مہینے ہیں یا ڈپریشن میں چھونے ہیں اندھی وجہ نال بھی یقین اندھر پوری نہیں تھی اندھی پہی ہوندی اور ایک اندر ایسی کیفیرت ہوندی جنہی وجہ نال سارے اکھین دے گرد میں آدھیا سیاہل کے پہنے اندھی علاوہ اندھی علاوہ ایوی تھی سکتے تھے کہ ہارمون ویچ ادم توازن ہوئے ایوی ایک وجہ ہو سکتی ہے پانی دی کمی جڑی ہے وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اندھی علاوہ جو لوگ زیادہ تر سورج پھردے رہنے اندھے کام کرنے اندھی دہی علاقہ اندیگال کر سا کھیتہ میں کام کرنے پہ ہونے اندھے یا زیادہ تر سن لائٹ اور ندھے فیس تے پہنڈی پہی ہوندی ہے اندھی وجہ نال بھی سیاہل کے پیس سکتے تھے اچھا آج کیونکہ میں نال بیوچیشن آمان آلہ ہن کوئی دیر بات ہو سکتے ہیں ہنگالو میں رکھے کے مین فوکس ہے آج میرا ویسے تب میک آور دے بارج میں پوچھنا چاہتا ہاں کہ گھر میں کی طرح میک گھوڑا چاہتے ہیں میں کوشش کریں یہاں کہ میری کوشش ہوندی ہے جتنا تھی سکتے ہیں لائٹ ہوئے میں تو شادیاں تھی بڑا لائٹ میک اپ کرنی ہاں اور کوشش ہوندی ہے تھوڑا فیس جڑا ہے چھوڑا چھوڑا لگے جتنا زیادہ میک اپ کریں دے تو سنجھے ہیں آج کل دے بچے ہیں ریڈ لیسٹک اور ڈاک میرون لیسٹک استعمال کریں دے پہنے ہیں انہوں نے مرسومیت ہوندی ہے وہ ختم تھی ویندی ہے مرسومیت پہنے ہیں مرسومیت پہنے ہی ضروری ہے جہلے کی طرح کو اٹریکٹ کریں دی پہنے ہی مرسومیت ہی وجہ نال جناب بیوٹیشن ہوسن انہوں کو پوچھنا چاہتا ہاں جو اللہ آسن تھے کہ اگر بلکل کچھ سیاہ حلکے پہنے ہیں پہ چہرے تے یا تریکھین دے پیچھے تبل کرنا کیا چاہی دے تیا بہن سارے ٹوٹ کے جاننا چاہ سا اندے اللہ آئی شو بیس دے کچھ لوگ بھی میرے پروگرام میں چھوسن تھے انہوں نے گب شپ تھی سی انہوں نے کم دے حوالے دے نال اور یقیناً یقیناً انٹرٹینمنٹ دے حوالے گال کرے سوں کہ انٹرٹینمنٹ سارے زندگی کے دا ایک حصہ ہے بہن سارے ڈرامے بہن سارے پروگرام سارے دھیرانے ہیں تھے سارے لوگوں نے کمال ہے پیا اچھا چل سا اور میں چل سا میں چاہ سا کہ آپ نے مہمان والے چل سا اور زیادہ گال نہ کریں زیادہ نہ علاوہ کیونکہ جل میں علین ہی ہاتھ پتہ نہیں کتھو تھے کتھو موضوع چلے ہوئے تھے کتھو تھے کتھو تھے کتھا گال ہی چلے ہوئے تھے چل سا جناب تاہر جبار صاحب ہیں سائل انال شو بیس دہک بہن وڈا نا ہن پہ ملتان و جان بھی پہچانی شخصیت ہیں آپ نے کم دے حوال انال بہن سارے لوگوں کو بہن سارے ٹیلنج کو انٹرڈیوز بھی انہوں نے کرای تیا فلم ڈریکٹر بھی ہیں فلم پروڈیوسر بھی ہیں رائٹر بھی ہیں سنگر بھی ہیں گوڈ مارننگ جی آیا کو اور خوش شام دے تینکیو جی آپ نے اتنا زبردست قسم کا انٹرڈکشن کری ابھی رہ گیا ہر تو بہن سارے کام جی رتصہ کریں دے پہ وہ شاید نہ اتنا اینہ داست سکا جنا پہتا ہے اب میں ویسے مزاق میں لوگوں کو کہتا ہوں جتنے میرے کریڈٹ ہے نا کوئی ایک سانس میں گنوا کے دکھائے تو مشکل ہے ماشاءاللہ اتنا عرصہ مطلب چھوٹی عمر میں ایک سا کوئی ایج کہنے دے لیکن اتنا زیادہ ہوا کہ کرنے دے پہنے شو بیس دے حوالل اور وہ ان کو جاننا بھی چاہتا ہاں میں چاہتا ہاں کہ پر کچھ آپ نے جی ری پورٹ جرکٹس ہیں تاہیر انہوں نے بارے سے نسے سو سارے ناز جن کو شیئر کرے سو کیا نوی نوی پورٹ جرکٹ آ رہے ہیں کچھ مووی بھی ہاں دی پہ یہ ہاں جی ابھی ہم نے ایک ریسنٹلی فرس سپیل چھوٹ کیا ہے ڈلڈل فلم کا نا اچھا وہ عید الازہہ کے لیے بنا رہے ہیں میگا بجٹ کی فلم ہے تو اس میں پرائیڈ آف پرفارمیس ہیں خالق برد صاحب اور رضیہ ملک ہیں لاہور سے افتخار تھاکور صاحب ہیں وہ بھی پرائیڈ آف پرفارمیس ہیں اور آمنہ ملک کو بلایت اللہور سے اور صدر علی ملتان کی ہیں اور ایک اکسہ ملک ہیں انہوں نے دو آئیٹم سانگ کیے ہیں فلم میں اور سبا نور ہیں اور اس کے علاوہ علی ادم صاحب پروڈیوسر ہیں اور اپنا جو ہے ڈائریکشن میں نے دی ہے لیڈ رول بھی میرا ہے اس میں اور مطلب بڑا زبردست امتزاج ہے سینئر اور جونئر کاس کا صحیح زبردست عید الحضرت ہے یہ خیران انہوں نے جو رہی ہے مووی آسی ریلیس تھی سی اور سب جائے کریسو اچھا میں چلتا میں تلکم والی گال کریسا کیونکہ نا تطاہ جباد سب ہی جانے ہیں لیکن ہر ایک دیکھ بنے دی لائف ہونے پرسنل لائف ہونے بہن گھر جانے پہ کام کے طرح نظر آنا پہ ہونے بیانچے سوشل میڈیا تھے آرکال کام نظر آنا پہ ہونے توسا کیا کیا کریں دے پہ لیکن پرسنل لائف ہونے بہن گھر جانے پہ تاہر اتنی چھوٹی عمر ویچ ترقی کرنا اپنا ناب بھڑاونا شو بیز ریچ آونا کچھ جسیس ہو کیا کتھ کریں سٹارٹ کیتا کیوں میں سٹارٹ کیتا کیوں میں خیال آیا میں اگر آپ کو انیشیٹیو بتاؤں تو میں میٹری کلاس میں تھا تو میں نے پہلا نوول لکھا تھا تو اس ٹائم آئی سیل ریمیبر در ٹائم کے نوول لکھنا شروع ہوا تو لوگوں نے مزاک اڑانا شروع کر دیا اس عمر میں تو قائد اعظم اور مارننگ واک پہ مضبون لکھتے ہیں تمہارا نوول کون پڑے گا اس طرح کی باتیں بٹ آئی آلویز ہیڈ بلیف کے گار گفٹی ٹیلنٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو وہ دیا ہے نا تو ایج فیکٹر یا نولیج اتنا کاؤنٹ نہیں کرتی ہے اگر آپ کے اندر گار گفٹی ٹیلنٹ ہے تو آپ کسی بھی ایج میں اپنے آپ کو منما سکتے ہیں ٹھیک اچھا میں جائے ڈاب چلو یہ تو ایک شوق ہے بچے کہانی لکھتے ہیں نوول لکھتے ہیں اور ایک چیز وقت نال ختم تھی ہی میں دلی ہے لیکن تو ساگو ٹھین کے آئے ہاں ایک یوں میں ہائی پیا اس کے بعد پھر وہ مطلب سلسلہ وہاں سے شروع ہو گیا پھر وہ کہانی لکھتے لکھتے نوول کی طرف آ گیا اس کے بعد پھر جب میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی ہے تو دین آئی تھوڈ فور بگ تنگ پھر میں پروڈکشن کی طرف آیا میں نے پھر ایک فلم بنائی تھی جو ای ٹی وی سے آنے رہی تھی تو اس میں میں نے ماشاءاللہ بڑی کاس کے ساتھ کام کیا تھا ایک تو میرا ویجن شروع سے یہ رہا ہے کہ یا تو آپ کوئی کام کرو نا اگر کرتے ہو تو پوری ڈیلیگیشن کے ساتھ اور لیول پہ کرو اس میں مطلب فرمیلیٹیز کو آپ وہ فرمیلیٹی کی حد تک نہ کرو اس میں پروفیشنلزم لے کے آؤ تو میں نے پہلی جو پروڈکشن کی تھی اس میں ماشاءاللہ ایک بڑی کاس میں نے کی تھی اور بالکل اکارڈنگ ٹو سٹینڈر جو ہمارا پاکستان ٹیلیویزن کا چارہ تھا تو اسی حوالے سے اس کی پروڈکشن وغیرہ کی وہاں سے پھر مجھے بوس ملا پھر وہاں سے بھی پروڈکشن چل پڑی اور پھر میں نے اچھا اچھا میں اس بات پر بلیف کرتا ہوں کہ انسپیریشن آپ کی کوئی ایک بندہ نہیں ہو سکتا انسپیریشن آپ کی کوئی بھی ہو سکتا ہے ایکس بائی زر پشرت یہ کہ آپ کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہو تو میں نے تو انسپیریشن ہر بندے سے لیا ہے ہر بندے سے انسپیریشن لے لے کے ایون کے جو کوئی تنقید بھی کرتا اس میں بھی آپ کے لئے انسپیریشن کا انصر موجود ہوتا ہے اگر آپ سیکھنے والے ہیں تو میں اگر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنی سی ایج میں تم نے اتنے سارے کام کیسے کر لیے تو میں نے تو انسپیریشن سب سے لیا ہے اور جیسے مایکل جیکسن تھا وہ بندہ میوزیشن بھی تھا وہ ڈانسر بھی تھا وہ لیرکس رائٹر بھی تھا پر فارمر بھی تھا وہ ون مین چھو تھا اسی طرح وہاں سے بھی انسپیریشن ملی اور بہت سے لوگ دنیا میں بہت سارے ایسے سنام ہیں جو مطلب ایٹا ٹائم بہت سارے کام کیوں اور پوری مطلب کنسٹریشن کے ساتھ اور وہ کامیاب ہو گئے بہت سے لوگ آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ دو کشتیوں کا سوار منزل پار نہیں جا سکتا تو آپ ایسے لوگوں کو بھی فالو کریں جو ایک ٹائم میں بہت سارے کام کر رہے تھے اور وہ کامیاب ہو گئے لیکن ایک چیز ہے کہ جو آپ مثال کے طور پر آپ اگر تین کام ایٹا ٹائم کر رہے ہو تو وہ تینوں چیزوں کو آپ کو پوری کنسٹریشن پورا ٹائم وہی دینا ہے تب ہی آپ کامیاب ہو سکتا ہے مجھے سپورٹ گھر کی طرف سے نہیں تھا کیونکہ گھر والے ماشاءاللہ مذہبی ٹائپ کے تھے انہوں نے بالکل جب میں شو بیز کی طرف آیا انہوں نے کہا بھئی اس فیلڈ میں تم خود ہی کرو جو تم نے کرنا بلکل زیرو لیول سے سٹارٹ کیا میرا کوئی بھی پارٹنر نہیں تھا میں نے خود سے کیا شروع میں اپنے ٹیلنٹ کو یوٹلائز کیا ٹیک ہے بطور آرٹسٹ اس کے بعد پھر اپنی پروڈکشن کی اس میں ظاہر ہے آج کل شو بیز کا ایک کنسپٹ آج کل مس کنسپٹ ہے سارے جو جتنے بھی لڑکے لڑکیاں ہیں وہ سن رہے ہیں میری بات تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے کوئی گانا تو وہ کہتا ہے میں نے موڈل بننا بلکل ایکٹنگ کرتے دیکھا بھی میں نے بھی ایکٹنگ کرنی ہے اب وہ ہمارے پاس آجاتے ہیں یا کانٹرٹ کرتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی اس چیز کی طرف نہیں دیکھتے کہ آپ نے جس کا ایکٹنگ کرتے دیکھا یا سنگنگ کرتے ہوئے ان کا بیک گراؤن کیا تھا ان کی شرگل کیا تھی وہ اس شرگل کے لیے منٹلی طور پر تیار ہو کے آئے ہوئے نہیں ہوتے وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی اسی طرح چانس مل جائے گا اور ہم سٹار بن جائیں گے ایسا نہیں ہوتا سب لوگوں نے سٹرگل میں آتے ہیں سوندے ہوئے ہیں ریدھے ہوئے ہیں لوگ کئی مقام پہ پہنچ دیں تھے ایسا انہوں نے سٹوری ریڈ کریں دے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کیا پاپٹ بیلے جکواز ہوئے ہیں لیکن یہ بندہ تجربہ جب تک کئی چیز دا نہیں کر رہا ایکسپیرینس آدھر نا میک پر فیکٹ بلکل ایکسپیرینس آدھر نا اندازہ تھی اچھا یہ چیزیں انہوں نے بھی برداشت کیتے ہیں یا بیر کیتے ہیں ہمارے شو بیز میں ایکسپیرینس سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے مجھے بہت سے لوگ یہ جو بیزر وغیرہ سے اپنا جو ہے مس communication پڑھ کے آجاتے ہیں پوری تھیوری پڑھ کے آئے ہوئے ہوتا ہیں کہ اپرچر کتنا ہوتا ہے کیمرے کا فریمیں کون سی رکھنی ہے جو ہمارے پر انٹرشپ کے لیے آتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں بلکہ جو وہ پریکٹیکل اس ٹوٹلی این ایڈر تھیگ آپ بک میں صرف یہ لکھا ہوگا کہ اپرچر اس کیمرے کا یہ لینز کا اتنا ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے لیکن کس لائٹ میں کون سی کلر ٹون ہونی ہے کون سا فریم کس سیچویشن میں بننا وہ آپ کو پریکٹیکل چاہتا ہے تو پریکٹیکل اس دا موسٹ ایمپورٹنٹ ٹھیں آپ پریکٹیکل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو اور میں اگر آپ کو بتاؤں کہ میں تھیوری سے زیادہ پریکٹیکل پر بلیف کرتا تھا فار ایکزمپل آج کل مثال کے طور پر سنگنگ ہے ایک آرٹ ہے ٹھیک ہے آپ کو سیکھنا ضروری ہے لیکن آپ وہ صرف کلاسی ہی لیتے رہ جاؤ اور آپ کو یہ افیشل ٹریک نہ لے کے آؤ دس سال تک آپ کلاسی ہی لیتے رہو دس سال بجا آپ مائک پہ آو گے نا مطلب وہ جب تک وہ پریکٹیکل آپ نہیں کریں گے وہ پریکٹیکل آپ کا زیرو ہوتا ہے اور کونفیڈنس بھی نہیں ہاتا جب تک پریکٹیکل کوئی بات نہیں کریں گے پریکٹیکل is the most important thing اب ہمارے خاص طور پر موڈلنگ پھر بھی موڈلنگ میں ہوتا ہے کہ کٹ تو کٹ چل جاتا ہے ہاں ایڈیٹنگ بہت زیادہ سہارا دے رہتی ہے لیکن singing acting direction یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جب تک آپ نے experience نہیں کیا ہوا آپ کسی کے پاس جا کے اسے بطور assistant کام نہیں کرتے یا دیکھنے چکے ہوتے آپ وہ کر نہیں سکتے جب تا اچھا طاہر بہت ینگ ایج جو اثر دے ہیں کہ فلم ڈریکٹر بھانوارنا یا پرڈیوسر بھانوارنا یا رائٹر سارے کام گھٹھے گھنکے چل دیتے ہو تو اسر دے ہیں کہ یہ فیلڈ میں بہت سارے لوگ بابایا لوگ جکواد ہیں وہ کہتے ہیں نا وہ رائٹر اور ڈریکٹر تب بنتے ہیں جب سر سے بال اڑیاتے ہیں میرے بال ہیں ابھی طرح ہاں اگر بیر اللہ آپ کو یہ روز گھنکے چاہرے ناہم سکتے ہیں ہے کہ مام شاہر اللہ سے بہت سے بہت سے ترکی کھتیا ہے آپ نے نام کھڑیا Kannadu کھڑا ہے ٹھ سوال سے بہت سے اس طرح ہم اپنے گھر بالکتر ہوٹا ہے یہاں آپ کو اندر کی ترکی چیز ہے انویسمنٹ کے بیانی میں یہ ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ سٹار اس کو دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں مطلب اگدم سے کوئی سنگر آیا ہے اگدم سے کوئی اکتر آیا ہے وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو اگدم آتی کتنا فیمس ہو گیا ایسا نہیں ہوتا وہ پیچھے دس سال سے ہفٹ کر رہا ہوتا ہے وہ آڈینس کو تو تب ہی نظر آتا ہے جب وہ منظر آم پہ آ جاتا ہے بلکل اس سے پیچھے دس پندرہ سال کی سٹرگل کو نہیں وہ جانتے میں نے بھی جو آج اتنا نام بنایا تو میری تقریباً چھ سات سال کی سٹرگل ہے میں بہت سٹرگل کی ہے تو سٹرگل کے بغیر پھر ایسی ہوتا ہے کہ آپ آئے اور چلے گئے جو لوگ سٹرگل کر کے آتے ہیں سیکھ کے آتے ہیں وہ پھر ٹائم ڈیوریشن کے لیے رہتے ہیں لانگ ٹائم ڈیوریشن کے لیے اور جو ایسی ایک دم سے ہوا کے جھوکے کے ساتھ آتے ہیں تو ہوا کے جھوکے کے ساتھ چلے بھی جاتے ہیں بلکل تو یہ چیز بڑا کاؤنٹ کرتی ہے اچھا اور میں سٹرگل ہے وہ سارے سٹرگل ہے وہ سارے گالی ہیں پہلا نوول لکھا والسنگی گالے پاسے کرنا ہے وہ پتہ کھرن شہلا کہ میری آواز وہ اچھی ہے میں گاوی سکتا ہے سارے چیزیں گھن کے چلے کری کری سٹیپ آئی سٹیپ جانا چاہتا ہے سب میں سب سے پہلے تو بیسی کلی جو آئی وز آئی وز رائٹر ٹھیک ہے آئی وز رائٹر اور پوٹ ٹھیک ہے تو بیسی کلی آئی وز ناٹ سنگر ٹھیک ہے سنگر میں کیسے بنا یہ بڑے ٹیکٹک کی بات ہے اسی طرح دنیا کے اور بڑے بڑے سنگر یہ ہنی سنگھ مغیرہ بزاتے خود سنگر نہیں تھے لیکن یہ بہت اچھے لیرکس رائٹر تھے کریٹیو مائنڈ کے تھے اسی طرح میں رائٹر بھی تھا لیرکس رائٹر بھی تھا اور کمپوزیشن میں اچھی بنا لیتا تھا اب اس میں کیا ہوتا تھا مثال کے طور پر میں گانا لکھ رہا ہوں اب ایک گانے میں میں سوڑ نہیں پکڑ پا رہا ٹیک ہے مطلب وہ میری لیے مشکل ہو رہی ہے تو میں لیرکس رائٹر بھی ہوتا تھا کمپوزنگ بھی ہوتی تھی تو میں چینج کر لیتا تھا ملک اکارڈنگ ٹو ہاں تو اس وجہ سے میں اس قابل ہو جاتا تھا کہ میں اس کو سنگر سکو میں نے سٹارٹ اس طرح سے کیا ہاں بیسیکل اس چیز نے میرا بڑا ساتھ دیا کہ میں کمپوزنگ اچھی کر لیتا تھا اور لیرکس اچھی لکھ لیتا تھا اس وجہ سے پھر وہ وہ مکس کر کے وہ آپ اس سنگر انٹرڈیس ہو جاتے ہیں پھر شو بیز میں ایک اسطلاح ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے آپ بہت خوبصورت آواز کے سنگر بھی ہوں گے جیسے آتیف اسلام کو ایسے لوگ بھی ہیں جو آتیف اسلام کا گانا اس سے بھی اچھا گاتے ہوں گے بڑت وہ آتیف اسلام کبھی بھی نکل آئیں گے کیوں جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے جو آرٹس منزر آم پہ آ جاتا ہے جو انٹرڈیوس ہو جاتا ہے لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ بطور سنگر انٹرڈیوس ہو جاتے ہو آپ پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں آپ کا گانا ریلیز ہو گیا ہے لانچ ہو گیا تو لوگوں نے آپ کو یہ ایزا سنگر ماننا ہے ٹھیک ہے ایک ہوتل میں یا چراہے پہ بہت اچھی سنگنگ کر رہا ہے بندہ جتنی مرضی اچھی آواز ہے لوگ اس کو کبھی بھی پروفیشنل سنگر اپنا جو گرانڈ نہیں کریں تو میں جو ویورز ہیں جو ینگ سٹرز ہیں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ میں میری جو پرسنان اوبزرویشن ہے دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو ٹیلنٹر ہے ہی نہیں ان کو تو آپ سائیڈ پہ کرتا ہوں ایک وہ جو ٹیلنٹر تو ہیں بڈ اس ٹیلنٹ کو یوٹریلائز نہیں کرتے ہیں انہا رائٹ ڈائریکشن ٹھیک ہے تیسری جو کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں جن میں ٹیلنٹ ہے بھی اور وہ ٹیلنٹ کو یوٹریلائز کرنا بھی جانتے ہیں پاکستان میں دنیا میں بے شمار ٹیلنٹ ضائع اس طرح سے ہوتا ہے کہ میں ٹیلنٹ تو ہوتا ہے ان کو یہ نہیں بتا ہوتا کہ ٹیلنٹ یوٹریلائز کیسے کرنا آپ دیکھیں ہماری روز میرا زندگی میں کتنے اچھے اچھے لوگ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں شاعری کرتے ہیں ہم کو کبھی کسی نے بتایا نہیں نا ان کی ہمت ہوئی کہ آپ افیشلی طور پر اپنا کلام لے کے آؤ کتاب پر بیش کر رہا ہے اپنے آپ کو انٹوڈیس کر آمانا آپ ان سرے لوگوں کو کہنے پتا ہاں ٹیلنٹ میڈیا تے ہیں اور آج کل سوشل میڈیا تے ہیں ہر کوئی ایک دن استعمال کرنا پہ ان تھرو کوئی نہ کوئی بندہ جڑا ہے جو کوئی کوئی ٹیلنٹ دے رہا ہے ساکو ٹی وین تے نظر آن دے کیونکہ میڈیا دیا نوازش ہے کہ انہوں نے کوئی گھنکیا آنے لوگوں کو اور انہوں نے لوگوں کو پریڈ فارم ہویا تھے اچھے یہ بھی فائدہ تھی کہ سوشل میڈیا تھا کہ وہاں لبھڑا نہیں پوڑا سوشل میڈیا نے وہی کام کیا جس پر ہم بات کرنا بلکل سوشل میڈیا کیونکہ سوشل میڈیا کیا ہے موبائل نکالا آپ شروع ہوگئے اب جو لوگ جن میں جورت نہیں تھی چینل تک جانے کی بلکل یا پبلی شر کے پاس جانے کی یا یہ نہیں پتا تھا کہ پروفیشنل رائٹنگ کیسے ہوتی ہے یا آپ نے اگر کوئی کتاب چاچھ پانا ہے کہاں جانا پڑے گا یا آپ کو سنگنگ کرنی ہے تو میوزک ڈائریکٹر کونس ہے تو وہ سوشل میڈیا نے آسان کر دیا کہاں آپ آئے ہیں موبائل پہ آپ نے گانا گا دیا اور وہ پھر بڑے بڑے ڈائریکٹر آپ کو کونٹٹ کر رہے ہیں بڑے بڑے لوگ اس طرح سے آئے ہیں وہ جو چائے والا جو تھا بطور موڈل کیسے آگیا ایک دم سے بے شمار نام اسی طرح سوشل میڈیا نے پلیٹ فارم بلکل اوپن کر دیا میں سمجھ تو ابھی بھی کوئی ٹلینٹڈ بندہ آگے نہیں آتا نا تو وہ اس کی کام چوری ہے وہ اس کی بدنصیبی ہے پرنہ سوشل میڈیا ایسا ویپن بن چکا جسے یوز کر کے آپ کہیں پہ بھی چھا سکتے ہیں آپ ڈانسر ہیں آپ ونمن شو ہیں آپ سنگر ہیں آپ رائٹر ہیں آپ وہ آج کل ایک وہ وہ ٹک ٹک ٹوک نے اتنا بوس دے دیا نے نے وہ سنگرز کو نے نے جو اپنا جو ہے وہ میمکری کرنے والے ملو بھی نے نے ایپس نے ان کو مطلب بوس کیا ہے ابھی بھی اپنے ٹیلنٹ کو یوٹیلائز نہیں کریں گے اور اگر ایوی اکر اسے ان کو کیامت گھنکیا ہونا کھلے کوئی پرفارمنس کہنا دیکھ سکتے ہیں یا شرماس تھے یا تھوڑا ہیزٹیٹ کرے ہیں تھے لیکن مزے تھے ایپ سن پہ اور جو رہے ہیں لوگ بڑھا گھنن تھے آپ نے ایسے ایپ کا پھر یہ ہے نا کہ صرف آپ اور وہ ایپ ہے تو اصل تو پریشر جب ہوتا ہے نا کہ جب لائٹ ہے ہونوی ڈائریکٹر سر پہ ہے اور لائٹ مین اور وہاں پہ آپ گھبرا جاتے ہیں لیکن ایسی جگہ جہاں پہ آپ ہی ہوں اور لوگ واشروم سنگر اچھے کیوں ہوتے ہیں بلکہ واشروم میں ایک آپ ہوتے ہو یا آپ کی آواز ہوتی ہے تو وہ یہ چیز بڑا کاؤنٹ کرتی ہے کہ سوشل ایپ جو ہیں وہ صرف آپ کے اور اس کے درمیانے آپ گانا گاؤ نہیں اچھا اور آپ ڈلیٹ کر دو آپ سیل فی ہالو نہیں اچھی اور ڈلیٹ کر دو مطلب وہ جتنے بھی ایپس ہیں وہ آپ کو ایک دفعہ دکھاتے ضرور ہیں کہ یہ آپ دیکھ لوگ پوسٹ کرنے سے پہلے اچھے چیز اپریشیٹ تھے اور پساند کیتے ہیں یقیناً اور کوئی ٹائم بھی لگ دیتی ہے بعض ایسے سنگر بھی آئیں جنہا دی آواز بے سوری بھی ہے لیکن کوچھ عرصہ میں آکھ سکتے ہیں انہوں لوگوں نے بھی شہرت حاصل کیے تھے ہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز کلک کر جاتی ہے کہ مثال کے طور پر وہ دھنچک پوچھا ہے انڈیا کی اس کے نہ سور ملتے ہیں نہ تال ہے نہ کچھ ہے بس وہ ایک وہ حسی کا ذریعہ بنی ہوئی اس حوالے سے بھی پاپولاریٹی ہے وہ کہتا ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے جو نظر آنا شروع ہو جائے ٹھیک مزید گفشہ بھی کریسے میں سارے میں گیسٹ بھی ہو سین اور میں کہالکریسان جناب برکل سانل تھوڑ دیر بعد جمیتا کداش چکی ہاں کہ سانل بیوٹیشن بھی ہو سین تھے کیونکہ ہلکے کو اجمید فوکس کریں دی پر ایم تہین دوازتے کیا کیا توٹ کے ہیں نا کوئی پوچھو چھو 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 برک دے بار ویلکم بیک ناظرین ہوش شام دیں تک سوٹا کو سویل دے رانگے چھو رین ٹائم سانل بیوٹی ایکسپرٹ موجود ہن جلے کی تاکو گائل لائن دے سنتھ میں تمام بینی کونشیس تھی او نو متوجہ تھی انو انتی آوز نو جرام تو تلیز دائر تھی اندھی پئی ہے سے چہرے دی خوبصور دے دے ہوارے نا اورا کر کے میں میں آج فوکس کی تجانے آگ کینے چکے کہ ہلکیاں ہوتے اور دوسر لائیب شو ہے کول کر سکتے ہو کسا وال پوشنے چاہتے ہو کوئی سوال پوشنے چاہتے ہو کوئی سوال پوشنا چاہتے ہو نمبر ہے جیلو پوشنے چاہتے ہو نمبر ہے خوش شام دید اسلام خوش شام دید آپ کو بھی اور گوڈ مارننگ طبیعتہ حاصلہ الحمدللہ ٹھیک ہوں تو آپ کے پاس ہوں ماشاءاللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ موجود ہم پہ شب ہم آج چیز مین فوکس کرنی ہے تو جاہاں سو جاہاں سو جاہاں از آرٹسٹ بھی تو سا کام کرنے پہ میں جارنا چاہتا ہاں کہ خوبصورتی دگال تھی ہندی پہ کہ جاہے ہلکے ہیں چاہے مرد یا عورت دے اچھے تلے اچھے نہیں لگ دے پہنے اچھے سارے خوبصورتی ختم تھی ویندی ہے اچھا ویسے دیدیں ایسا اکثر لوگ نوٹ کرنے پہنے پہنے کہ رات کو ہلکے گھاٹ تھی ویند اور سوید نال جاہاں شیشہ دیدیں لگ دے ہلکے واتھ چکے اندھے انہیں کیا ریزن ہوتی اچھا سب تو پہلے میں اکسا کہ آج کل جڑا ہے verkl Damen سدھے انہیں چھوٹے انہیں بھی ہلکے ہیں ہاں پہلے جگہ جڑی بھیگنے ہنڈ گłąسographic ہ inquiry حقی اور اسے سخت سب تو بہتر ہے کہ تسا اٹھ گھنٹے تو نیند اپنے پوری کرو چھیک ہے جا اندھے باوجود اگر تو ہڑے ہلکے ہندہ اندھی دیکھو باڈی ایج کیا تو ہڑے مطلب کمی ہے تو ساں اپنا اساں کیا کریں نا جی میں لے بہن زیادہ بیمار تھی میں لے نا اون میں لے ایسا ٹیسٹ کرویں نے اپنے نا تے اچھی مہینے بعد سال بعد تساں پنے ٹیسٹ ضرور کروا ہو تے دیکھو کہ تو ہڑی بوڈی ایج کیا پرابلم ہے کیا کمی ہے بلڈ دی کمی ہے تے اگر تو ساں ہر اپنے مطلب کھانے دیر بعد کوئی فروٹ کھنو نال کوئی ویجیٹیبل کھنو تے ایمس کا سڑا حل تھی سکتا ہے تے پانی ایسا گرمی ہے صرف پینے تے جڑا افیکٹ ہے نا اوہ سڑا تھین دے سردی ایج کیونکہ اساں پانی کیا نہیں پین دے پانی بہن کم پین دے پانی میں بھی تے کوشش کر دی پہی ہوں کہ پروگرام دے دوران جائے رہا ہے جتنا تھی سردے زیادہ پانی پھروں اور یہ ضروری بھی ہے یعنی دو گھنٹے میں بھی کوشش ہوں کہ پانی دے زیادہ پیتا ہوں اچھا میں ایتھا گار کریں دے پیم جو کہ شپرم دے سن دی پہی ہمیں دے بہنے کے ہر عمر دا فیکٹ کے آنے کے پہلے چاہلیس سال کل اٹھے عمر تھی سی یا تری پنچھہ سال ویچھتے عمر یا تری اکھین گھرد ہلکے پوسن تے ہر کئی ایج ویچ بھی ہلکے پہ سکتے ہیں اندھی وہاں ساری وجہات تھی سکتے ہیں میڈیکل وجہات تھی سکتے ہیں جی کہ میں گال رسے کریں دے پیم کہ ہارمون ادم توازن ہوئے توالوی مسئلہ تھی سکتے ہیں تناؤدہ اگتہ اسا شکار ہوئے توالوی تھی سکتے ہیں بہانے دی کمی ہو سی طوری باڈی ویچ تھی سکتے ہیں اور جو لوگ زیادہ سورج دے نیندی کمی ہے نیندی کمی ہے اور تھکاوٹ بھی سکتے ہیں یعنی ویسے کامل وجہات ساکویوں نظر آنے کے نیند کی کمی ہے اور تھکاوٹ ہے لیکن اگر زا جڑی ہے اگر توسا ایک صحت بش غذا نہیں کھان دے پہ توالوی کمی تھی لیے اگر زیادہ توجہ دے نیندی کمی ہے کہ اپنے کھانے نال پہ توسا ایک فروٹ بہن زیادہ نا رکھو ایک فروٹ رکھو چاہاں فروٹ رکھو آج کل ماشاء اللہ اتنے اچھے فریش خیرے ہیں مارکی ٹھیک خیرہ، ٹیمارٹر، ویچلی مپا کے توسا کو سلاد بنا کے نال کھا ہوتا ہے بہن اچھا لگتا ہے دائیہ رویا ہے اور ہیں بہن اچھا بیرہنا توجہر میں ہو جاندی اکی دار ہوتا ہے چین دائیť ویجائے، تذوتین ہیں تو اللہ اچھے رحوش کھیک بہم چھتe ہیں ہٹھا ٹھیک گئے کھیلے ہے ڈیمارٹر کھے ٹھیک گھٹ selection ہیں ابھی صرف بھی اینسانیاں ویعین الکawi ایک چاد ہے بھا puppete بالوکتی منت شام رابس کی طرف ترگے ویلکم بیک ناظرین خوش شام دے تک ستاکو سویل در آئیں گے اور تاہر جب بار کو کیوں نہ کوئی سانگ سونگ گنا بنے اور دلکل سانگ سونگ سو اسا تاہر کو موسیقی خوشیاں کہاں میں چل تو رہا ہوں تیرے بن یہاں یہ راستے لے جائے جہاں میں ڈوب رہا ہوں تڑب رہا ہوں یادیں بھی تیری بن گئی سزا میں پیار تھا تیرا تو زندگی میری پھر کیوں یہ چاہت رسوا ہوئی کیوں بے وفا تُو نے دھوکا دیا کیوں بے وفا تُو نے دھوکا دیا جی رہا ہوں تیرے بن یہاں نہ جانے یہ خوشیاں کہاں میں چل تو رہا ہوں تیرے بن یہاں یہ راستے لے جائے جہاں موسیقی 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 سکتے ہیں کیونکہ دا ہک چھاپ لکھ چکے دیو آج کاری بڑا رون ہے اس بات کا نا وہ ایک گانا دس دس دفعہ وہ موسیق ڈیریکٹر کوئی کہہ دیتا ہے بھائی تھوڑا سا موسیق چینز گھر تو لیلیس بھی سیم ہوتا ہے اور میں اس کو کریٹیوٹی نی سمجھتا ہے یہ سنگر کا یہ کام نہیں ہے ملک کسی کا گیا وہ سانگ آپ گاؤ یہ کام نہیں ہے آپ ناوی کریشن گھن کیا ہوا کچھ گھن کیا ہوا پتہ چلتے سا کوئی کام کی تین ناوی ناظرین چھوڑ دے میں چھوٹی ہے بریکتے کی تین اوی ساتھ ہی ناظرین ویلکم بیک ناظرین خوش شام دے درس اٹھو تکو سویل دن آگے جو آتا ہے جبال والے ہی جلسا ہے اور میں کیونکہ فرم ڈیریکٹر وی ہینڈا فرم بردیسر وی ہینڈا 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 پر ایکل جانا چاہ سام اجے اگر میں ڈیریکٹر دے گال کرنی آئی ناوی بردیسر دیگال کرنی آئی تا یہ کی رن سارا جڈا آدھین اکرو دا ہون دے یا ساری جڈے ہیں ناوی پوری ٹیم کچھ لامنا تاری زمواری ہون دیتیا جس پرابرم بھی تین ان کے لئے ٹاورا ایکٹر دتان کرنا یا ایکٹریس تا کیا کیا مسائل ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے دیکھیں بینگ ڈیریکٹر آپ کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ورک آؤٹ کیا ہوتا ہے کہ اس سٹوری کے سو سین ہیں یا ڈیٹھ سو ہیں اب وہ اپنے کٹیگرائز کی ہوتے ہیں پر ڈے کے حوالے سے آج کے دن ہم نے اتنے سین کرنے آج کے دن ہم نے اتنے اور اس میں بھی پھر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں لیٹس اے کہ آج تین دن ڈے کی لائٹ میں کرنے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں فلان جگہ پہنچ رہا ہے وہاں پہ اسی ٹائم میں شوٹ ہو سکتا اس کے بعد نہیں ہو سکتا تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہوگا اٹمینز کے کل پر چلا جائے گا اور بجٹ جو ہے اس کو سارا ڈیپینٹ کرتا ہے اس چیز پر سال کے طور پر آپ نے بجٹنگ بنائی دی فلم کی تو آپ نے اسی کے تحت کرنا ہے وردہ آگے پیچھے بڑا پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ ایکزیکیوشن ہوتی ہے تب کہ جب آپ کا کریو آپ کی جو ٹی کریو سے تو ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا وہ پیڈ ہوتے ہیں بچارے وہ ٹائم پہ کریو نے کبھی بھی مسئلہ نہیں کیا جتنے بھی پروڈکشن والے ہیں مثال کے طور پر میک اپ آرٹسٹ ہے اسسسٹنٹ ہے یا ڈیو پی ایڈر یہ سب بچارے صبح سب آرٹ کے کھڑے ہوتے ہیں تنگ کرتے ہیں آپ کو ہمیشہ آرٹسٹ آرٹسٹ ہمیشہ کبھی بہانے بنانا بس ان یہ پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ جب آگے پیچھے ہو جاتے ہیں نا پورا دن جو آپ کی وہ روٹین بنی ہوتی ہے جو ہاں 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 ویسے ابھی جو ریسنڈلی فلم دلدل فلم پہ یہ بڑے ٹائم پہ آئی ہے بلکہ انہوں نے مجھے پہلے بتا دیا سر میں اٹھی نہیں ہوں مجھے کب آنے تو بینگ ڈائریکٹر آپ کو سب سے زیادہ سکون جو ہے نا وہ اس طرح کے آرٹسٹ جیتے ہیں لیکن سب سے زیادہ تکلیف اس طرح کے آرٹسٹ ہیں کہ جو جن کو ٹائم بٹا دیا ہے اور وہ ٹائم پر نہیں آتا فرف ان کا مسئلہ نہیں ہوتا پھر پورا ڈے ڈس لوٹ addressed پھر کچھ Soc ہوتی ایسی ہیں کہ وہ ملو بیسے تو فیمل کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی ہیں میں کب سے میرا میک اوور ٹھیک نہیں ہے نا شبرا ہم کچھ درا بتا ہوتا ہے ٹھیک نہیں ہے کچھ ڈا دفعہ میٹیزن ڈا دفعہ دوبارہ چار چار دفعہ میک اپ روم میں جا کے ان کو بتانا پڑتا چار چار دفعہ بتانا پڑتا ان کو نا کہ ابھی ایک ایک ریسنٹلی ایک ہماری فلم کا شور تھا اب اس میں میں نے سین لینا تھا مغرب سے تھوڑا سا پہلے بڑی خوبصورت لائٹ ہوتی ہے بڑی ہاں اب وہ لائٹ ایسی ہے وہ رہتی دس پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد تو اس نے چلے جانا ہے اب میں نے سٹینڈ بائی پر کیا ہوا تھا اپنی ہیروین کو نا کہ میں اس ٹائم تک تم نے مجھے بالکل ریڈی ہونا تیار ملنا کیونکہ مجھے یہ دس پندرہ منٹ چاہیے تمہارے اب وہ کیا ہے اس کے بعد وہ ریڈی ہونے میں اب وہ سوچ رہی ہے کہ میں پورا مطلب میری لوگ ہر طرح سے نظر آئے اب وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ڈیریکٹر نے کیا پلان کیا گا اس کو کون سا شوڑ چاہیے وہ اپنی بیوٹی کے چکر میں وہ سارا ٹائم وہ جو تھانا اور جو مجھے دس پندرہ منٹ چاہیے تھے وہ انہوں نے زائر کر دی اب بندہ ان سے پوچھے بھئی آپ جتنا مرضی خوبصورت بن کے آجا جب اندھیرہ ہو گیا اس میں آپ کی لوگ کہاں کہاں سے نکلے گا ٹھیک ہے وہ جو لائٹ اس طرح سے ہمیں بڑی ڈیریکٹر میں آپ کو بتاؤں ڈیریکٹر نہیں ہوتا ڈیریکٹر اس میں سپورڈ بوئی ہوتا ہے ہاں اگر آپ ریل میں اس کو دیکھ لینا سیڈ پہ بہت میمت کی ہے کبھی در پھر رہا کبھی در جا رہا ہے اب وہ ایک آرٹس اس کو ڈریس کروانے ہیں اپنے اپنا ڈریس تو وہ اٹھا کے لئے ہیں سریعے یہ میری شرٹس تری کرا دیں وہ پھر سپورڈ بوئی ڈھونتا تو ڈیریکٹر اصل میں سپورڈ بوئی ہوتا ہے سیڈ پہ سارا کچھ منیج کرنا ہوتا ہے سارے بڑی ڈیریکٹر پہ بڑی پرابلمز ہوتی ہیں آپ یہ دیکھیں نا کس اب ایک چیز ہم نے جو تم اپنا جو ہے وی ورڈز ہوتے ہیں آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں آپ ایک منٹ میں سین گزر گیا آپ کبھی بھی ایک عام انسان کبھی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ایک منٹ کی پروڈکشن میں کیا کیا اور کتنا ٹائم لگے جوڑا ہیک منٹ گزرے ہو جاتا ہے کتنے ڈی لگے کتنے میں آپ کو بتاؤں ابھی ہم نے یہ جو فلم شوٹ کی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں تصور نہیں کیا تھا کہ میں اتنے گاؤں پھروں گا میں پوری زندگی میں اتنے گاؤں نہیں پھرا جتنے میں پچیس دن میں گاؤں پھروں کیونکہ مجھے اکارڈنگ ٹو سکرپٹ گاؤں کی لوکیشن چاہیے تھی میں نے لار دیکھ لیا میں ایسی ایسی جگہوں پہ گیا ہوں جہاں جانے امپوسیبل ہے میں نے کبھی لائف میں سوچے ہی نہیں تھا ہم نے پانچ چھے گاؤں مار کیے ان میں سے پھر ایک سیلیکٹ کیا اس کو پھر اس طرح سے سیٹ لگایا ویورز کو تو نظر آیا جنہیں گھر کی طرح پیارا ہے وہ مٹی کا گھر بنا ہوا ہے یا کتنا صاف سترا وہ ایسا ہوتا نہیں ہے بنائے جاتا ہے ہر چیز کو اب ہم نے ایک پانچ سیکنڈ کا کلپ دکھانے کے لیے دیوار پہ رنگ کروایا ہے دیوار پہ رنگ دو دن سے ہو رہا ہے پانچ سیکنڈ کا کلپ ہے اتنی محنت ہوتی ہے مطلب آپ کو ریالیٹی میں وہ دکھانے کے لیے اپنا محنت کر رہا ہے اور سرمایہ اچھا شبنم شبنم بیوٹی ایکسپارٹ تہیر نال لیکن آرٹیسٹ ہی ہن پر شبنم کیوئے کام کر کے لگا اور سب بات لگتے شبنم نے کام کیتے تھے بیماری تھی وجہ نال اور کچھ آپریپ تھی وجہ نال پھر رک گیا ہی کام کام لکنے کی بات نہیں ہے آفر تو بہت ہوتی ہے ایشہ بچ میں بہت سلیکٹیو عورت ہوں اپنے کام کے حامد میں مجھے جہاں لگتا ہے کہ مجھے رسپیکٹ ملے گی مجھے اچھا کام ملے گا اور میری شخصت کے مطابق مجھے کام ملے گا تو ایسا ہوا کہ ابھی دو سال پہلے میرا ایک ڈراما تھا جمال شاکر ڈراما تھا مجھے سکتے ہوں آٹیسٹا لاہور میں تھی اس کی ریکارڈنی تو وہاں جب میں گئی تو مجھے ایک نام میرا نام گلاب وہ تھا اس میں اور بڑا اچھا ایک مطابق تھا رول لیکن جب میں نے کام کر لیا تو اس کے بعد مجھے لوگوں سے مطابق جو ہے وہ کامیٹس ملے کہ شبنم تم تمہارا جو سین تھا وہ تم پہ سوٹ نہیں کر رہا تھا تم تمہاری لک جیسی ہے چودرانی کی ہے یا تمہاری جو کوئی ایک اچھی بڑی ایک اس کی ہے تو میں مطلب تب سے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں کام وہی کروں گی جو مجھ پہ سوٹ کرے گا مطلب مجھے میں آرٹس ہوتا ہے اسے آپ میٹ کا بھی دے دیں تو کوئی ایسا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو شخصیت وہ آپ کی ڈال ہو جاتی ہے جب آپ کو اس کے آپ کے مطابق کام نہ ملے تو اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا کروں اچھا کروں تو بس یہ ہے کہ مجھے کام جب پسند آتا ہے مجھے پتا چلتا ہے یعنی کریکٹر وائز چوزی ہوتا سانکھے اور تاہیر کی مجھے یہ بات بہت پسند آئی کہ اس نے ہر کریکٹر کو اس کی جگہ پہ رکھا جو ڈیزرف کرتے تھے انہوں نے ویسے ہی اس کریکٹر کو بنایا جسنا کا انسان ہے اور ایمونی اس کیا کریکٹر ہے تالہ اس میں میرا ایک ماں کا کریکٹر ہے اچھا کچھ ہاں جی ماں کا کریکٹر ہے میرا اور اچھا کی طرح کام ہے سخت ماں ہے پولائٹ ہے میرا تھوڑا کام ہے اور تاہیر پتائیں گے ان کو تمہیں چلکہ یہ سب کچھ جانا چاہیں گے لیکن چھوٹی ان پر اکتے بارے مجی توڑا ککں جوم آپ مجیے جمعہ دوستٹر کُس تول دینا ہیں یہ اس بنا کوہ رکھا سوڑا م Punkt سوڑا نور حج constit سبھا وہاں کون شئرس ہو؟ ٹائم اتنا لاکھ میں دیتا ہے؟ ہاں ہیئر پر ٹائم لگا ہے ہاں اچھی لگ رہا ہے ماشاءاللہ سبھا آپ پر بارے دسیجزوں کریں کو سٹارٹ کیتا ہے؟ شو بیزج کی میں آئے؟ موڈلنگ اللہ پاس کی میں آئے؟ سٹارٹ کی نہیں کیتا؟ سٹارٹ ابھی تو پھلاہ سٹرڈنگ بھی ساتھ سٹارٹ ہے تو تاہر سر کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا کسی سال تھی چکے؟ دوسرا سال ہے تاہر سمارلہ پاہ ترینے آئے؟ سٹارٹ دوہ جاتے ہیں سٹارٹ کیا تھے؟ السٹارٹ کیا تھے؟ سارٹ کیا تھا؟ شو بیٹی بے پہ percentی دوڑا ہے؟ سٹارٹ کیا تھے؟ سٹارٹ کیا تھے؟ اگر zijn ہوا شعر سٹارٹ کیا تھے؟ اگر سٹارٹ کیا تھے؟ موی ہو گئی تو اس لحاظ سے پھر موڈلنگ میں اتنا مجھے نہیں ہے اتنا مشکل میں ہے نہیں موڈلنگ میں نہیں ہے اعتینگ میں تڑا ہے ٹھائی começar ہم 되게 مرنین میں آپ ٹھائی مات سال پھر محن سہار ک varying ہر خicks محن سہار سہار چ violations انسان سیکھتے ہیں اتنا ہی آگے جاتے ہیں پرمیشن ایزی ملکے گھر آ رہے ہیں تو یا سبا کچھ آردھنا بکھر تال کرنے پئے نہیں میرے گھر والے بہت سپورٹ کرتے ہیں مجھے ہمیشہ مطلب میں فرس ٹائم بھی آئی تھی تو تاہیر کے ساتھ میرے پیرنٹس ان کے آفیس میں آئی تھے کچھ لڑکیاں اتنی لکھی ہوتی ہیں کہ ماں باپ میرے آفیس ان کے فادر اور مدر آئی تھے ان کو لے کے اور یہ میں ان کو کہہ رہا تھا بھی یہ کر کے دکھاؤ یہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے بھئی کیا کر رہی ہو بی کانفیڈنٹ اس کو میں نے اس ٹائم کہا تھا تمہارا سب سے پلس پوائنٹ ہے یہ تمہارے ماں باپ ہیں کیونکہ ہمارے ایٹی پرسنل لڑکیوں کو تو وہ ماں باپ کی وجہ سے پیچھ رہا جاتی ہیں صرف خواتین کو نہیں بچیاں کوئے مسئلہ تھے میل کو یہ مسئلہ ہے میں نے کہا تھا کہ آپ ایک سال دیکھ لو میں یہاں صرف پوزیٹیف کام کر دے ہوں اور اپنا ٹیلنٹ دکھانے آئے ہوں نہیں سمجھ میں مجھے گھڑ سے نکال دے ہوں سال ان کو تسلیح ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنے بچوں پر کرتے ہیں نا اور ہم اپنے بچوں کے جب فرنڈ بن جاتے ہیں جیسے لاریب کو تھا سنگیں کا شوق تو میں اس کو آرٹ کونسل خود لے کر گئی ہوں کہ بچوں کو ہاؤنا ہو آئے بچے کیوں چھپ چھپے کسی کو سنائے اچھا لاریب اون ٹائم آنے ہاں جل میرے نال جل میں تھا ماننگ شو نہ کرنی ہم کہ میرے پرویٹ فارم تھے ہم اور لاریب میرے نال اکثر کٹھے بے کے جنابے کو پرفارمنس دے نیا اور اتنی چھوٹی بچے اور آج میرے دیا ماشااللہ میرے کوئی اٹھکانے نہیں کر چکی ماشااللہ اس نے آنا تھا میں اب اس کی پیپر ہو رہے ہیں اس وجہ سے نہیں آسکی اچھار سال کی عمر سے آپ کے پاس ساری ہے اور آپ تو مجھ سے بھی قرد اوپر نکل گیا پہچانی بھی نہیں جاتی تو اس کا جب میں اس کی فرینڈ بن گئی ہوں تو پھر مجھے بتا ہے میری بچے میں ایک ٹیلینٹ ہم اس کو ٹیلینٹ کو کیوں دباؤں تو ہم جب اپنے بچوں کے فرینڈ بن جاتے ہیں تو بچوں کو ٹرسٹ ہو جاتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اور پیار ہو جاتا ہے وہ اپنی ہر بار شیئر کرتے ہیں بچے باہر کوئی اور دوست بنا لیتے ہیں تو کیوں ایسا ہو میں سب ماں سے کہوں گی کہ اپنی بچوں کے ساتھ فرینڈ ڈی محول رکھیں ان کا دوست بن جائیں تاکہ وہ آپ سے ہر بات اپنے دلتی شروع کر سکیں لیکن سٹڈی کے لئے پاس سے زیادہ ہے آشاءاللہ بلکل بس میں نے آشاء سے کہا ہے کہ آپ نے اپنے شوق پورا کیا ہے لیکن اب آپ کا ہیو سٹڈی اس نے باہر جانا ہے تو ظاہرہ اس کے لئے تو پھر اچھے مارک بھی ہونا ضروری ہے تو اس وجہ سے بس میرا فوکس پڑھائی ہے اور انشاءاللہ اللہ سے کامیاب کرے سنگیں تو کسی بھی ایج میں بندہ کر سکتا ہے میری دعائیں لیکن بہت سارے پوریڈکسیں نام تسا بھی برینڈز نہیں گھل سکتے اکثر شبنام بڑھے ہیں لانچ کرنے نظراندر پہ ہو رہن تھے سوشل میڈیا تھے اور مہکب والے بہت کام تھی اور آندھے ہی آمکوا دیں ہیار ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے کہ اچھوکی دین آپ اچھا مشورے لیں تھے اور اچھا گھائیڈ بھی کرنے شبنام بھروز گھائیڈ بھی کرنے جو بھروز گھائیڈ کرنے بات خرچہ بھی گھائیڈ کرنے زیادہ تک خرچے تھی گھائیڈ کرنے صحیح بات ہے میں آپ کو پہتا ہوں اگر آپ اپنے کسی بھی شعبے سے مخلص ہو جاؤں تو کامیابی آپ کی قدم چونتی ہے ملکب اگر آپ کسی کے لئے آسانیاں پیدا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے آسانیاں ڈھونڈی ہوتی ہیں آپ کے لئے کچھ نہ کچھ گفت ہوتا ہے تو میں نے جب بھی کسی کے لئے اچھا کیا تو مجھے اللہ نے اس کے بدلے میں بہت کچھ دیا ہے تو اگر ہم کسی کو گائیڈ کر دیں گے جیسے آپ ہر بندہ اپنی فیل میں ماہر ہوتا ہے اگر میں صرف اپنا پروفٹ نہ دیکھوں میں آپ کا اگر کیونکہ آپ تو آپ کا روزمرہ کا کام ہے آپ کے ہیر پہ کام ہوتا ہے سکن پہ کام ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ ڈیمیٹ ہو جاتے ہیں روزانہ آرن کرنا ہے تو یہ ہے کہ ہم کسی کو اچھا گائیڈ کریں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے صحیح اچھا شب نموی نال ہنسان نال اور سارے ناظرین اگر کوئی بیوٹی تھے ہمارے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں انتے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کر بھی سکتے ہیں سبا نور والے چلزہ سبا شوٹ دے دوران کوئی مزے مزے تیگال سنے سو کے لئے پاؤں پھسلا ہوئے کے لئے نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ پاؤں پھسلا ہوئے لیکن جب ہم کام کرتے ہیں تو بہت مزا آتا ہے اور لاسٹ ٹائم جب میں تاہر کے ساتھ شوٹ پہ گئی تھی مووی میں تو میرا چھوٹا سا سین ہے اس میں تو لیکن میں تاہر کو کہتا ہے نہیں مجھے اور کرنا ہے مجھے اب مزا آ رہا ہے لیکن اب ختم ہو گیا تھا سین سارا انڈ ہو گیا تھا لیکن جب کام کر رہا ہوتا ہے اور ایکٹنگ کرتے ہوئے جب انسان شوک سے کام کرتے ہیں تو اس میں مزا آتا ہے کرنے میں کیونکہ ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں صحیح کیونکہ ہم خود چاہ رہے ہوتے ہیں ہم یہ کرنا تو اس وجہ سے بھی آرٹس ہر بندہ نہیں بن سکتا ہے ہر بندہ نہیں بن سکتا ہے اچھا تاہر کو پوچھنا چاہتا ہے سکتا ہے تے وقت تے پہنچ پین ان کے کوئی ایسے مسئلہ پہنچا ہوں چیمیں میں لے پہنچتا ہے انٹران نے تاں کر رہنا سکتا ہے نہیں سب assessment رہا ہے نہیں یہ بڑی پنچول ہے اس کے ساتھ جو دوسری ہے سڈرہ اس کو ہمیشہ نحرے گرم کر ورہا ہے اکٹھنا پڑتا ہے وہ ج разгادہ ہے یہ بہت لے ہیں جس کو بڑتے ہیں نا ایک ایکٹرس ایک تو میں ویورز کو ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو ایکٹنگ ہوتی ہے نا موڈلنگ میں تو آپ کی خوبصورتی چلتی ہے آپ کا فکر آپ کی باڈی لوگ ٹھیک ہے لیکن ایکٹنگ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جتنا مرضی خوبصورت ہو لیکن آپ میں کانفیڈنٹ نہیں ہے اور آپ کا ایکسنٹ نہیں ہے آپ صحیح طرح ڈیلیوری نہیں کریں آپ لوگوں کو برے لگ ہوگی لوگ آپ کو پوری فلم میں نہیں دیکھ سکتے اگر آپ بے شک لک وائز اچھے نہیں ہوں آپ بھردے ہو جیسے مرضی ہو لیکن آپ کی ڈیالاوگ ڈیلیوری اتنی اچھی ہے آپ کا کانفیڈنٹ اتنا اچھا ہے ایکسپریشنز اتنا اچھے ہیں تو آپ کو لوگ بار بار دیکھتے ہیں آپ جانسے ارفان خان ہے نانا پارٹی کر رہے ہیں بے شمار نام ہے ایسا تو ان کا وہ لک کچھ بھی نہیں ہے بڑھ ان کی ڈیالاوگ ڈیلیوری تو ایکٹنگ میں بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں یا ایکسپریشنز ہیں اور بے شک ان کی لک نہیں ہے دے شو ٹرائے دے مست ٹرائے مدب اس بیس پہ وہ ایکٹنگ سے پیچھے نہ ہوں کہ بھئی ان کا رنگ کالا ہے یا وہ موٹے ہیں یا وہ بھدے ہیں نہیں ایسا نہیں اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ ڈیالاوگ ڈیلیوری اچھی کرتے ہو آپ کے اندر کانفیڈنس ہے اور آپ ایکسپریشنز اچھے دیتے ہیں جرے دیتے ہیں گرل کریزا تاہری وہ ان میں سارے لوگ آنے تھے اور آپ پیچانے انداز ہیں کہ لوگ ان میں سارے اکٹر کو دیکھیں اب آپ پیچانے ہیں فردوس جمال تھا وہ وہیں بہت 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 بالکرم اپنے آپ پیچانے ہیں مرہے ہی ہوئی وہ انداز ہے کچھ لوگ ہے کوئی کوئی کرنے کہ آپ پیچانے ہیں میرا اپنا انگلیز کا معقولہ ہے جی the people who follow others can never be followed by others جو دوسروں کو follow کرتے ہیں دنیا ان کو کبھی follow نہیں گے آپ کو اپنی پہچان بنانی ہے شو بیز میں تب ہی آپ ایک significant ایک place audience بناؤ گے تو آپ اپنی style سے اور جو آپ کا ہے لیکن اس میں perfection ڈالو جو لوگ دوسروں کی کوپی کرنے کے پیچھے رہ جاتے ہیں اب یہ bollywood کا کیوں برا حشر ہوا ہے حالانکہ bollywood نے ہمارے audience بنائی تھی اپنے script کی وجہ سے جیسے دل والے دھلنیا لے جائیں گے کبھی خوشی کبھی کم اس کے بعد جب وہ hollywood وہ کیا تھا نا وہ کموا چلا ہس کی چال وہ انہوں نے جب hollywood دیکھا وہ hollywood سے بہت سال پیچھے ہیں technology بغیرہ انہوں نے سوچا ہم ان کو follow کریں ہم ان جیسے بن جائیں وہ پھر اپنی ہی اپنا بھی بھول گیا اور آٹیفیشل لگنلا کے نا انہوں نے موویز جڑے ہیں دیکھنا وہ hollywood بناتا ہے بنیا دیکھتی ہے انہوں نے جب حرور فلم بنائی وہ ایک لٹیفہ بن گیا جی جی بلکہ تو مزید گپ شاپ کرسو نازرین نے بھی رہا چکے چھوچیے بریک تک دہی نویسے سارے ناظرین دیکھتی ہے ویلکم بیک ناظرین خوش شام دے دک سکتا کو سویل دے رانگے چاہر تاہر جب بار سناب بیٹھن سنگر بھی ہن کیوں نا فائدہ چاہتا مانے تیا تھوڑا جھوم گھنو اور انجوائے کر گھنو جیتا ہے موسیقی 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 تُو میری بن جاؤ تب میری بن جاؤ زبادہ زبادہ اچھی تاہر دیڑا فلم مچ موسیق ہوند یا گیت ہوند چینج ہوندہ تھی نا دوازتے اندھی اداعی گی تھوڑا چینج ہوندہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ اقاردنگ کو سکرپٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو انڈیویجوال سانگز ہوتے ہیں اب جیسے میں کوئی انڈیویجوال سانگ گا رہا ہوں ایسا سنگر ٹھیک ہے تو میں اس میں آزاد ہوں ٹھیک ہے کوئی بھی سچویشن ڈال لوں کچھ بھی کر لوں اب جو فلم ہے اب مثال کے طور پر ایک فلم وہ دہات کے اس میں بنی ہوئی ہے اس میں آپ پاپ اور راک نہیں ڈال سکتے اس میں آپ ریپ نہیں ڈال سکتے سچویشن جو فلم کا موسک بنیا جاتا ہے تو ہر چیز پہ بنتی ہے سکرپ پہ تو سکرپ بھیجا جاتا ہے لیٹس رائٹرز کو کہ یہ سچویشن ہے اس پہ کانا لکھوں اور اس سچویشن کو بھیجا جاتا ہے موسک ڈیریکٹر پہ یہ سچویشن ہے ملہ فلم جو ہوتی ہے وہ ایک پروپر پلان ہوتا ہے مطلب جو بھی بندہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو پلان کر رہا ہوتا ہے وہ انڈیویجول نہیں ہے موسیق ڈیریکٹر ایسا نہیں ہے کہ وہ خود سے اس میں پوپ ڈال دے گا ریپ ڈال دے گا نہیں اکارڈنگ ٹو سیچویشن چلنا ہوتا ہے اس لیے اب جو شادی والے گانے اب انڈیویجولی طور پر کوئی نہیں شادی والے گانے گاتا فلم میں بنتے ہیں کیوں وہ سیچویشن بتا دے جب بھی مہندی کی سیچویشن ہے اور وہ اس طرح کا گانا کرنا ہے مہندی آئی بھرات آئی سرائی مہندی کی رات ہے فلم کا جو ہوتا ہے اس لیے چینج ہوتا ہے اور پھر جو اس کا ٹائٹل سانگ ہوتا ہے یا جو تھیم سانگ ہوتا ہے اسی پہ وہ میوزک بن جاتا ہے سیچویشن پہ اسی طرح کا وہ میوزک ہوتا ہے بہت ساری آڈیونس کو یہ بھی کنپیوزن ہوتی ہے کہ فلم کا میوزک جو ہے وہ کہیں سے اٹھا کے ڈال لیا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا فلم جو ہوتی ہے نا اس کی ہر چیز خود سے کریئیٹ کی جاتی ہے برنہ کاپی رائٹ آ جاتے ہیں اب مثال کے طور پر ایک فلم ہے آپ ٹی وی چینل ہے یا کوئی بھی اور سیچویشن ہے یا ویڈیو کلپ ہے اس میں تو آپ کسی کا بھی میوزک ڈال دیتے ہو لیکن فلم ہے وہ ایک پورا کاپی رائٹ کنٹنٹ ہوتا ہے اس میں آپ کسی کا میوزک اپنے اس فلم میں کہیں بھی نہیں ڈال سکتے ہیں اور سب خود ارینج کرنا ہوتا ہے تو جب آپ فلم کا میوزک دیکھتے ہیں تو وہ جو بھی اس کے پیس بجرے ہوتے ہیں پیچھے یا بیک گراؤنڈ وہ میوزک ڈریکٹر نے خود سے تیار کیا وہ ہوتا ہے یعنی ایسی سے ہماری میوزک ڈریکٹر دی ہے اوور آل کرو کو گھن کے چلنا اپڑے ایکٹر یا ایکٹریس کو گھن کے چلنا انہیں نال نال ایس چیزیں بھی کاؤنٹ کریں گے جب فلم پوری ایڈٹ ہو جاتی ہے جب وہ جھڑ جاتی ہے تو پھر وہ میوزک ڈریکٹر کو دی جاتی ہے اس کو بتایا جاتا بھی اب اس کو پھر سمجھ میں آ رہا تھا رونے والا سین ہے تو اس میں وہ ایموشن ڈال لیں اسی طرح جو سنگر ہوتے ہیں ان سے الگ الاب بھی کروالیا جاتے ہیں الگ سیچویشن کے مطابق سبا سبا رونے دھونے والے سیچویشن زیادہ مزید ہی کار گھرین کس سیچویشن میں مزید ہی کار گھرین تھے کئی طرح دے جڑے ہن میں آگ سکتی ہیں کہ کریکٹر سوٹ کے ہندے پر انترت ہیں چلبلی ٹائپ سبا ہے کیا ہے سبا ہے جارنا چاہتا شرارتی ہے ہے اچھا اور شرارتیں میں ایسے میں اتنی کرتی نہیں ہوں لیکن سیڈ کریکٹرز بھی ہوتے ہیں زیادہ کس طرح کے کریکٹر کر کے مزید ہاں تا جی کو اچھا تا کو لگنا بیوان دیتی ہے نورمل نورمل سیریس سیریس تے بھی ہے تو ہن نہیں کر رہی آئی لیکن مزہ آتا ہے اچھا کیونکہ آرٹسٹ تو بھئی ہیں جو ہر چیز کر لیں تو ایک چیلنجز ہوتے ہیں کہ بھئی کرنا ہے تو اب میں نے ایک سونگ کیا تھا تو رانجا تو اس میں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے ڈریس کو ہم فائر لگائیں گے ہو ہو اچھا ہاں تو جب انہوں نے ہم ایک وہاں پہ گئی ہوں تو وہ ڈریس چینج تھا تو مطلب انہوں نے کہا تھا ہے لونگ ڈریس ہوگا آپ نے آنا ہے آپ کے بیگ پہ ڈریس پہ فائر ہوگا تو میں نے کہا اکے میں کر لوں گا تیار ہو گئی آپ ہاں کہتے آپ کر لوں گے آپ ہاں ہم نے دو تین لڑکیوں سے بات کی ہے آپ کر لوں گے میں نے کہا میں کر لوں گی ٹھیک ہے تو جب میں وہاں پہ گئی رات کے ٹائم کا شوٹ تھا تو ایک تو وہاں پہ جو لوکیشن تھی وہاں پہ سارے کافی لوگ کٹھاؤ گئے تھے کیونکہ سین ایسا تھا تو وہاں پہ درس ایک چینج ایک درس چینج تھا اوپر سے وہ الگ الگ اس کی فلیئر تھی تو وہاں پہ انہوں نے پہلے فائر لگائی وہ لگی نہیں انہوں نے مٹی کا ٹیل اس کے اوپر ڈالا اور پھر لگایا تو پھر بھارنا تھا تمہیں گھومنا تھا اچھا پورے درس کو بھارا آکے انہوں بعد گھومنا ہے اس کی حمد دیکھ ٹھیک رہا ہو گیا سین اچھا اچھا پھر لیا تو وہ بھی ون ٹیک میں کر رہا تھا جاری نہیں تو نہیں مزا آیا تھا اچھا یہ دیکھا آگ سے کھیل کے اس کو مزا آتا ہے یہ تو ہاں یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ آپ کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں ہاں 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 آپ اس کے بارے میں پڑھیں تو گینیز آب دی بک ورڈ میں اس کا نام ہو سارے سٹنٹ خود کرتا ہے ایک سٹنٹ کے دوران کوئی بلٹ اس کے اندر کھوپڑی میں گیا ہے اور وہ نہیں نکل سکا آپریشن تو وہ اسی طرح ہے اور اس کے بعد بھی وہ کر رہا ہے اور اس کی ایک فنگر بھی جائے ہو چکے لیکن وہ کر رہا ہے سٹنٹ جو ہے وہ کر ٹام کروز نے دس ہزار فیٹ کی بلندی سے اچھلا ماری تھی اور وہ برز خلیفہ پہ اتنی وہ ہائیٹڈ بیلڈنگ اس پہ چڑ گیا تھا تو کرنا ہی ناظرین سے چل دیں چھوٹی بریک تک تھا ہی نا ویلکم بیک ناظرین خوش شام دے دکس اتا کو سویل دے رانگے دوں گے وہ ریکھ شام دے چھوٹی ہو کہ پھر ہوا تو・ پھر ایک ہن، یہ رہا ہے وہ حِن بہت آیا ہے ہے زیلدہ ہوگا مہا ہوتا ہوتا ہے ہی مہاں ہوتا ہوتا ہے مہا کا بچہ گواہ ہو جائے وہ تو رو ہوتا ہوتا تو انت کا بچہ گواہ یہا تھا ایسا رہی ہے ہم دیکھ رہتے اور یہ رو ہوتا ہے ایک منٹ ابھی میں رو رہی ہوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے اور آکھے میں میں لوٹ کے چلے آتا ہے انہوں نے وہ کام کیا یعنی میں رو رہی ہوں مجھے رونے تو اس کیلئے situation بھی زورت ہوتی ہے نہیں میں کریکٹر میں تھی ابھی لوگ بات کرے تھے کہ تم لوگ چپو جو ابھی میں کریکٹر میں ہوں تم لوگ مت بولو میرا سین خراب ہو جائے گا مجھے 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 رونے ہیں مجھے ابھی رونے ہیں کیونکہ کام اتنا کیا ہے ہم لوگوں نے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کریکٹر میں جب انسان اتر جاتا ہے آپ بلیو کریں پتہ نہیں آپ یقین کریں گے کہ نہیں جب میں کسی کریکٹر میں ہوتی ہوں تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں وہ ہی ہوں ایک ہماری مووی تھی سرائکی مووی تھی تو اس میں بھی ایسا ہی تھا اتفاق سے مجھے اس طرح کہ میرا آپ کو پتا ہے بھائی لا پتا ہے پندرہ ساتھ سے تو ایسا ہی ہوا کہ میرا بچہ لا پتا ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی خبر نہیں آتی اور میری جو بیٹی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بھی کچھ ریسٹانکہ ہو جاتا ہے تو وہ جو میرے ہزبنڈ تھے وہ باہر نماز پڑھے ہوتے ہیں اور وہ اس کو کوئی لیٹر باہر سے آتا ہے تو وہ دب لیٹر پڑھتا ہے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے سٹلنے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو مجھے جیسے پتا چلتا ہے میں اندھر دعا کر رہی ہوتی ہوں تو مولا علی کا وہ لکا ہوا ہے اور میں اس پہ دعا کر رہی ہوں رو رہی ہوں بہت زیادہ تو جیسے ہی مجھے پتا چلتا ہے باہر سے مجھے آواز آئی اور جب میں باہر گئی ہوں تو بلیو کرو عیشہ وہ ہم لوگ ظاہر ہیں موت کے قریب تو نہیں فیل تو نہیں کر سکتے لیکن آپ ایسا مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں سچی مچھی مر گئی ہوں مطلب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے میں باہر سے آتی ہوں جب میں انہیں دیکھتی ہوں تو میری بھی نیتھ ہو جاتی ہے اتنی کلاپ ہوئی تھی میرے سین پہ اتنی کلاپ ہوئی تھی تو آرٹس وہی ہیں دیکھیں ہر بندہ کہتا ہے کہ میں آرٹس نہیں آرٹس کی آپ جو اس کو رکائیمنٹ ہے اسے تو پورا کریں آرٹس لگ رہا ہو کہ یہ ریل میں آرٹس بیوٹی ایکسپرٹ اور آرٹس تھوڑا چیزیں کٹھے 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 چھل دے پہن تھے بھی مہداز نیمہ کہ عمرہ سیلون ہی ہے الحمدللہ چیزیں چھل دے پہ ہو آرٹسٹ ہی آرٹس مظر آمدلہ بلکل میں جو ہمارے چینلز ہیں میں ان کا بہت شکریہ ادا کروں گی سب سے بڑی بات ہے کہ جیسے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس بچی میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور یہ کتنا کس طرح سے آگے رن سکتی ہے بیوٹی شن بن سکتی ہے تو ایسے جو تاہیر جیسے جو ماشاءاللہ سے لوگ ہیں وہ جان لیتے ہیں ہمارے اور ٹی وی کے لوگ ہیں تو ایسے یہ میں بھی آپ کو پتا ہے ٹی وی میکپ آرٹسٹ ہوں میرے سامنے آئی تھی جناب تو مجھے بھی ایسے ہی کسی نے کہا کہ شبنام توہیں لوگ کچھی ہے توہیں آوائی سچھی ہے میں نے بہت کچھ بائیس آور بھی کیا بہت بڑی ایکٹر بھی ہو جنابے باز بھی ہو تو بس ایسی ایک اتفاق سے ایک جیسے تاہیر بتا رہے تھی کہ آرٹسٹ ٹائم پہ نہیں آتا تو ایسے آرٹس ٹائم پہ نہیں آئی تو ہمارے ذلفقار فاروق صاحب ہیں بہت اچھے ہمارے سینئر بہت اچھے انسان ہیں انہوں نے مجھے کہا شبنام یہ سین آپ کرو گی میں نے کہا سر مجھے پرمیشن نہیں ہے کہتا ہے کس سے پرمیشن نہیں ہے میں ان کا ہزبنڈ سے انہوں نے فوراں کال ملائی میرے ہزبنڈ کو تو انہوں نے ان سے پوچھا انہوں نے مجھے پرمیشن دی پھر جب کام کیا تو اچھا لگا بہت اچھا لگا اور پھر جب فرس ٹیک مجھے ملا تو بہت اچھا لگا بس پھر اسی طرح ہوتا رہا بس پھر اسی طرح ہوتا رہا تیرے بینہ میرا سونا جہاں ہے نونے تجھے دل ماں تُو کہاں ہے موسیقی چھوڑ کے کیوں چلی گئی ہے تُو ماں سونا رہ گیا بچپن تیرے بینہ کہنے کو تو دنیا بستی یہاں تیرے جیسا کوئی نہیں ہے ماں ماں او ماں ماں او ماں موسیقی کیا خون ہمیں تڑپایا ہے کتنا ہمیں ستایا ہے یتین سمجھ کے دنیا نے ہمارا سب کچھ جینا ہے آنسو صاحب کون کرے جینے کو اب کون کرے اب زور چلے تو کس پہ چلے او ماں او ماں او ماں موسیقی تنہائیاں بھی دستی ہیں دکھ بہت تھڑپاتے ہیں انجانی سی راہوں میں ہم یوں ہی چلتے جاتے ہیں ماں کی دعا جس کے پاس نہیں خدا بھی اس کے ساتھ نہیں ماں کے بنا یہ دنیا دوزخ ہے موسیقی 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 یہی تو وہ دولت ہے دیمت جس کی کوئی نہیں ماں جن کے پاس نہیں کچھ بھی تو ان کے پاس نہیں خدا کی قسم ماں دنیا کی جنت ہے موسیقی 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 وعد بارترابہ بہترابہ 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 ماں مریمہ اچھو مرین ایران اچھا سا ماشی لپا بار ہاں بہترابہ اور والدہ ماشی لری حیاتے دل جید اکی نال ہے سوال پشخال جو چارسا لیگن چچہ مکتو بار ویلکم بیک ناظرین خوش شام دے دکستہ کستو بیل درانگے چاہر تاہر جبار بلے چلسا ہی نا دو تالو کراشی تو ہے بھی میں دسنا چاہساں اوہ 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 اے وان تاہر اللہ سے اللہ چاہتا ہوا ہوا گئے دیتیا میں نے کہا چھلا، وائند اپ اسی طرح کردے ہیں اچھا اے رسو تاہر ماشاء اللہ وائند بہم پیرا ہو اور تل یہ اٹیشمنٹ والدہ نال ہے والد نال چاہتا ہے کن نال ہے آپ دکھرے کی کوئی کس ہونے دے ہوئے یہ سوال اس کی پنی ہوا سکتا میں نے گھر بھی جانا ہے کیوں دکھرے اب آپ نہیں والدہ ہے والد کی ساتھ اٹیشمنٹ دونوں بھی نہیں بتا سکتا میں دونوں کے ساتھ اٹیشمنٹ تو دونوں سے ہے مطلب کہ والد صاحب جو ہے وہ تھوڑے سے اپنا سٹیک اور بڑا دسپلن والے موسے والے نہیں ہاں مطلب کہ ہم بہت زیادہ ان سے فرینک نہیں ہو سکتے مطلب رسپونسیبل بہت زیادہ ہیں سب کا مطلب ماشاءاللہ فیوچر انہوں نے بنا دیا حالانکہ بارہ بچے جن کے سب کا فیوچر انہوں میں سمجھتا ہوں کہ ماں آپ کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بے شک ان کی اولاد زیادہ ہے انہوں نے سب کو ان کی طرح مطلب ٹائم دے دیا اور رسپونسیبلیٹی پوری کر دیا سب سے بڑی بات ہے تاہر کا نمبر کونسا ہے میرا نمبر چھتے ہیں ساتھوے ہیں آٹھوے ہیں دسوے ہیں چوتھے نمبر پہ انہیتے سے اچھا میں چل سا ہمیں سب کو پچھتا ہوں سب ہمیں اور چھوٹا بھائی ہے دو ہمیں ہی کے لیے لڑایا کون ہیں ترے چو لڑایا ہے ہم دونوں کی آپس میں بہت لڑایا ہوتی ہیں اچھا کس پاتے ہوتی ہیں اچھا چیزوں سے تھوڑے بچےوں تو لڑایا ہوتی ہیں اب تو میرے روم میں الگ ٹی وی ہر چیز الگ ہے تو جب ہم کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ چیز لگانی ہے بچپن میں کارٹون اس نے دیکھنے ہوتے تھے مجھے کارٹون نہیں دیکھنے ہوتے تھے تو اس بات پر زیادہ لڑائی ہوتی تھی وہ بہت لڑتا تھا اور یہ ہوتا تھا کہ تو ٹوٹھاتا تھا یا بس ایک دوسرے کو مارنا لیکن پھر وہ لے لگتا تھا مجھے جو ٹوٹھاتا آیا کہ کسی ها تو اس کی شادی ہوگی ہون؟ ہاں اس وقت شادی ہوگی رب اس امور بچے بھی تو اس وجہ سے ہوسرا ایکی ایک آئی بچے تھوڑا سوچاں کامل ہوگی ؟ اس وجہ سے پر کردی کرنی تو تھی ہاں ٹھیک ہے سبا کینگ کی بھی یہ کیا ہے نئی hub division کیا براگتا ہے؟ کافی چیزیں ہیں رائس پائے مجھے شوک ہے جب اگر آپ کو کام نہیں کریں کافی چیزیں ہیں مجھے شوک اس چیزیں ہیں مجھے گھر آلیاں کافی خواب یا ویکنڈ ویکنڈ نہیں نہیں اکثر میں گھر پہ ہوتی ہوں چھوٹا ہو بے فری ہو تو جب میرا دل کر رہا ہوتا ہے تو میں کوکنگ کرتی ہوں دل کرن کرنا آدھے تھی جب کافی ٹائم گوزر جاتے ماما کو اور میکوور در شاک ہے درشنگ در شاک ہے زیادہ درشنگ کپڑے کپڑے زیادہ شاک ہے ماما کہتا ہی تمہارے کپڑے کئے رنگ فیوریٹ ہے کلر کون سا فیوریٹ ہے بلک بلک نظر ہیتا تھے کہ پروگرم ملکہ 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 اسے کیا کیر کرنی چاہیے دی کیسے موڈل نظروں میں تھے یہ آقسا بلکل بلکل اور ہونا بھی چاہیے اچھا ٹوٹکوں کے جو چیزیں ہیں نا وہ ہمارے کچن سے مل جاتی ہیں ٹھیک ہے ایک اور میں بتاؤں گی کہ آپ نا ہنی رکھیں اپنے نا کچن میں گھر میں ہوتا ہی ہے اس میں لیمن کے دو تین درافٹ ڈال کے تو وہ آپ لگائیں ٹھیک ہے اور سردیوں میں آپ اتام روکر لگائیں زبردست زبردست مہارے کچھ ساتھ شکر شب کھین کے بہنو یہ چieur سے بہلگا صف ہے صف ہے 30 دیچ میرا نام domains مجھے چاہت ڈالے مہر جتنی بھی پروڈکشنز ہوتی ہیں ہم کریٹیویٹی کی بات کرتے ہیں ان میں سب سے اہم ہوتا ہے پروڈیویسر کیونکہ جو بھی پروڈکشن ہوتی نا وہ کریٹیویٹی پلس انمیسمنٹ ہوتی ہے تو ہمارے پروڈیویسر صاحب علی عدم اصل میں تو ان کی وائف ہے مندھی حالی ہر چیز اپنی مجھے اچھا بھی لگتا تھا ہر چیز وہ بیگم سے پوچھنا ہی حالانکہ وہ ہاؤس وائف ہیں پھر بھی وہ پورا سارا انہوں نے مدھیہ انشاءاللہ مدھیہ کو بھی بلائیں گے ہمیں مفیشنلہ مدھیہ کو بھی بھی بلائیں گے ہم نے اپنے چینل پہ ضرور انشاءاللہ مدھیہ کو بھی اور علی کو بھی ہم بلائیں گے ہم نے یہ چینل کے توصف سنگا تھانکس کنا تھے شکریہ بہت شکریہ 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 موسیقی